اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر ذلفقار احمد اور پیشہ خدمت ہے ایک نئے ویٹنری کیس کے ساتھ آج جو کیس ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ڈاؤنر کاو سنڈروم جس کو ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جانور کسی بھی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ اٹھ نہیں پاتا یا تو اگلی ٹانگوں کے اوپر وہ زور نہیں دے سکتا اس کی ویٹ بیرنگ کپیسٹی نہیں ہوتی اپنے وزن کو نہیں ڈال سکتا یا پچھلی ٹانگوں کے اندر اور بعض اوقات جانور بلکل اپنی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کے درمیان میں جا کے وہاں تک کھڑا انہیں کوشش کرتا ہے اس کے بعد کامپ کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ جانور کو مسائل آ جاتے ہیں تو اس میں سال کے طور پر کسی جانور نے دوسرے جانور کو مارا ٹراما ہو گیا اسے تو ہٹ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات فریکچر بھی ہو جاتا ہے جانور بیٹھ جاتا ہے جس کا فریکچر ہو جائے تو اس کے اندر جانور کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے دوسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے ڈاؤنر کار سنڈروم کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جانور کو بعض اوقات پیراسٹک انفیسٹیشن ہوتا ہے مطلب جانور کو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں اور جو اونر ہوتا ہے وہ اس چیز کو ان اٹنڈڈ چھوڑ دیتا ہے مطلب توجہ نہیں دیتا تو وہ آہستہ 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 جانور جو ہے نا وہ کنڈیشن اپنی لوس کرتا جاتا ہے اور جانور جو ہے نا وہ بلکل بیٹھ جاتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جانور کو مثال کے طور پر کئی ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جس طرح ہائپو کیلسیمی ہے جس کو ہم سوتک کا بخار بھی کہتے ہیں جانور کے بچہ دینے کے فوراں بعد جو ہے وہ جانور آہ کو ہائپو کیلسیمی ہے مطلب کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ دودھ پیدا کرنے کے لیے جانور کو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ کے اندر کیلشم ضرورت ہوتا ہے تو جب وہ جانور کو ریکوائیڈ اماؤنٹ کے اندر جو ہے نا وہ کیلشم نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ کیلشم ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے نا اس کے بلکل بیٹھ جاتا ہے اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جانور اٹھ نہیں سکتا ہائپو کیلسیمیا ہم نے ڈسکس کر لیا اس کے علاوہ ہائپو فاسفٹیمیا مطلب جسے ہم عام زبان میں ریڈ وارٹر بھی کہتے ہیں چھوٹے پشاف خون آنا شروع ہو جاتا ہے اب دیکھیں باڈی کے اندر سے جو بلڈ ہے وہ اس کے خلیے ٹوٹ ٹوٹ کے باہر آ رہے ہیں تو جانور کو اوورال ویکنیس ہو جاتی ہے اوورال ویکنیس جب ہو جاتی ہے جانور کو تو اس میں بھی جانور کو یہی مسائل آتی ہے کہ جانور کیونکہ جانور کے پاس طاقت نہیں ہوتی جانور کھڑا نہیں ہو سکتا جو ہم نے سب سے امپورٹنٹ کیس دیکھا ہے جس کے اندر جانور بلکل بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتا ہے اور جانور بیٹھ جاتا ہے وہ صرف اور صرف جانور کا کیلشم کی کمی بھی ہو سکتی ہے جانور کو دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو وہ تیس پینتیس کلو کا بچہ ہوتا ہے یا پچیس سے تیس کلو کا بچہ ہوتا ہے اس کے وزن کی وجہ سے بھی بعض اوقات کیونکہ ٹرمینل پرگننسی کے اندر تھرڈ ٹرائمیسٹر کے اندر جانور کو یہ جو ٹریس منرلز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیلشم آ جاتا ہے فاسفورس آ جاتا ہے مینگانیز آ جاتا ہے مینگنیشم آ جاتا ہے مولی بڈینم آ جاتا ہے زنک آ جاتا ہے کوپر آ جاتا ہے تو یہ ٹریس منرلز اس اماؤنٹ کے اندر جو ہے نا وہ اکثر ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اونر نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ جانور دودھ نہیں دے رہا ہوتا تو اس وجہ سے وہ ٹریس منرلز جب نہیں دیے جاتے تو جانور بلکل بیٹھ جاتا ہے تو سب سے بہتر حل تو یہ ہے کہ جانور کو بیلنسٹ ڈائٹ دیا جائے جس کے اندر یہ سارے منرلز جو ہیں نا وہ موجود ہوں یہ جو ہم کیس دیکھ رہے ہیں اس کیس کے اندر یہ پرابلم ہوا کہ اس جانور کو تقریبا دو ہفتے پہلے پشاب کے اندر خون آنا شروع ہو گیا دوکٹس آپ کو بلایا گیا انہوں نے آ کے وہ ڈی وی ایم ڈاکٹر تھے کوالی فائیڈ تھے انہوں نے آ کے اس کا ٹریٹمنٹ کیا یہ ماشاءاللہ سے بہتر ہو گیا لیکن ریڈ وارٹر کے بعد جو اس کی باڈی کے اندر منرلز کی کمی ہو گئی تھی یا اوورال امائنو ایسٹس کی کمی ہو جاتی ہے منرلز کی کمی ہو جاتی ہے ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سپورٹیف تیرپی کی طور پر کافی ساری ایسی ڈرپس ہوتی ہیں جو ہمیں لگانی پڑتی ہیں ان لوگوں یہ لوگ اس کے بعد سپورٹیف تیرپیز مطلب ڈرپس وغیرہ نہیں لگا سکے جانور کے جسم میں جو کمی تھی وہ کمی رہ گئی اس کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ جانور نے تھوڑی سی ایک ٹانگ سے لنگڑا پنج شو کیا اور جانور اس کے بعد بیٹھ گیا اس کے بعد یہ جانور جو ہے نا وہ بالکل کھڑا نہیں ہو سکا تھوڑا سا ویڈ بیئر کرنے ہی کوشش کرتا ہے پچھلی ٹانگوں پہ زور ڈالتا ہے لیکن فلی جو ہے نا وہ جانور اپنی ہائٹ پہ ایک سرٹن ہائٹ پہ آ کے جانور نہیں اٹھ سکتا تو کافی سارے ہمارے جو مویشی پال حضرات ہیں ہمیں کالز بھی آتی ہیں کہ جانور کے یہ مسائل ہو گئے ہیں تو ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ جانور کو دیکھ کے کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا اگر ہم ٹریٹمنٹ کریں تو یہ کھڑا ہو جائے گا یا نہیں کھڑا ہو گا دو پوائنٹس اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سوئی لیں اور جانور کے یہ جو کھر ہیں یہ جو جانور کے کھر ہیں ان سے اوپر اس جگہ پہ پرک کرنے کی کوشش کریں اگر جانور اپنی ٹانگوں کو پیچھے کی طرف سینجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آپ کا کلیر ہو گیا جانور کھڑا ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ مالک سے پوچھیں کہ یہ جس طرح بیٹھا ہوا ہے جانور اپنی پوزیشن کو شفٹ کرتا رہتا ہے ویٹ کو شفٹ کرتا ہے مطلب کبھی اس طرف بیٹھ جائے گا کبھی اس طرف بیٹھ جائے گا اگر یہ کنڈیشن ہے تو جانور کے بڑے بریلینٹ چانسز ہیں کہ جانور کھڑا ہو جائے گا اگر اس طرح نہیں کرتا تو پھر بھی جانور باز اوقات کھڑا ہو جاتا ہے لیکن چانسز بہت کم ہوتے ہیں جانور کے کھڑا ہو جانے کے وجہ اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ہم نے ابھی تک اس کو کیا ٹریٹمنٹ دیا ہے ماشاءاللہ مالک جو اس کے جانور کے جو مالک ہیں وہ آج صبح انہوں نے مجھے ایک وٹس اپ کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ٹریٹمنٹ کرنے کی وجہ سے آج صبح تقریباً چھے سبا چھے کے قریب جو ہے نا وہ یہ جانور تین چار منٹ کے لیے خود بخود کھڑا بھی ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہتری کی طرف جا رہا ہے تو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ٹریٹمنٹ کیا کیا چیز جانور کا جو ہم نے ٹریٹمنٹ پہلے دن ہم نے اس کا ٹمپریچر چیک کیا تھا وہ اس کا ٹمپریچر ون زیرو ون تھوڑا سا کم آ رہا تھا ہم نے ٹمپریچر کو نہیں دیکھا ہم نے صرف اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف گئے سب سے پہلی بات یاد رکھیں تین چیزیں ایسے جانوروں کے اندر کرنی ہوتی ہیں ایک آپ نے اس جانور کی انرجی کو پورا کرنا ہوتا ہے نمبر دو آپ نے ایسے جانور جو بیٹھ جاتے ہیں اس کے جو جسم کے اندر منرلز کی اور امائنو ایسٹس کی کمی ہو گئی ہے ان کو پورا کرنا ہے نمبر تین بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے جانور کی ایکسرسائز یا جس کو ہم فیزیو تھرپی کہتے ہیں یا عام زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں مالش کرنا یہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا تینوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلیں اور جانور نائنٹی پرسنٹ آف دا کیسز جو ہے نا میری اپنی فیلڈ کے اندر میری اپنے پریکٹس کے اندر جانور بہتر ہو جاتے ہیں ہم اس کا ٹریٹمنٹ تین فیزز کے اندر کرتے ہیں ایک دن چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن کے اندر تو ہم آٹھ آٹھ گھنٹے کے وقفے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں انرجی منٹیننس کے لیے پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے انرجی منٹین کرنی ہے اس کے لیے ڈیکسٹروز ٹین پرسنٹ کی تین رپے ہم نے اس کو رگ میں لگا دینی ہے انتہائی سلو کر کے تیز نہیں لگانی نمبر دو یہ ہم نے صرف شام کے ٹائم پہ کرنا ہے پلس اس کو ہم نے مائکرو فوس یہ فارٹرال فارما کا انجیکشن ہے جی مائکرو فوس یہ ہم اس کو گوشت کے اندر بی سی سی لگائیں گے بڑے جانور کو باقی اس کے اوپر ہر انجیکشن کے اوپر ڈوز وغیرہ لکھی ہوتی ہے تو آپ وزن کی حساب سے کیلکولیٹ کر کے جانور کو لگا سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس انجیکشن ہے جی فوسفو اے وی یہ آپ نے پچیس احمل ڈرپوں کے فوراں بعد آپ نے پچیس احمل اس کو گوشت میں لگا دینا ہے جانور کے دوسری سائیڈ پہ گردن کے دوسری سائیڈ پہ یہ شام کے ٹائم کا آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا آپ نے پہلے چھ گھنٹے کے اندر یہی ٹریٹمنٹ کرنا ہے تین ڈرپیں ڈیکسٹروز کی لگائیں ساتھ فوسفو اے وی پچیس احمل لگائیں گے اور ساتھ آپ یہ جو میں نے آپ کو مائکرو فوس بتایا ہے یہ مائکرو فوس بی سیمل آپ گوشت کے اندر لگا دیں گے یہ پہلے آٹھ گھنٹے کا آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا جو نیکسٹ ہمارے آٹھ گھنٹے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جانور کو جانور کی جو بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منرلز کی کمی اس میں کیلشم بھی ہے فوسفورس بھی ہے اس میں ہمارے پاس کئی سارے ایسے امائنو ایسٹس بھی ہیں لائسین ہے میتھیونین ہے ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے خاص طور پر منرلز کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں جانور کو ایمی ویٹال کی ڈرپ دھائی سو ایمل یہ ایڈزان فارماسیوٹیکل کی ہے یہ آپ نے ڈیلی بیسز پر لگانی ہے اور اس ڈرپ کا ہمیشہ سے یاد رکھیں انتہائی سلو کر کے آپ ڈرپ لگائیں گے کوئی بھی لگائیں گے ڈرپ رییکشنز کے اندر سب سے پہلا رییکشن ہوتا ہے جانور کو جانور کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جانور کی سانس تیز ہو جاتی ہے اگر جانور کی آنکھوں سے پانی آ جائے سانس تیز ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈرپ تیز ہے اگر آپ ڈرپ کو سلو کر دیں گے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اگر پھر بھی سلو نہیں ہوا پھر بھی جانور کے وہی مسائل آ رہی ہیں تو آپ پھر ایس طرح کریں گے کہ جانور کی وہ ڈریپ کو ڈس کانٹینیو کر دیں گے اس کو بلکل بند کر دیں گے اب ہم نے یہ نیکسٹ آٹھ گھنٹے کا ہم نے یہ ٹریٹمنٹ کر دیا صرف یہی ڈریپ لگانی ہے آپ نے جو اگلے ہمارے چھ گھنٹے آتے ہیں یا آٹھ گھنٹے آتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے جانور کو انٹرامسکولر مطلب گوشت کے اندر ٹھیک ہے وہ گردن پہ لگا دیں یہ پیشے چوڑے پہ لگا دیں ہم نے پھر دوبارہ سے انہی منرلز کے شارٹ دینا ہوتا ہے دوبارہ سے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی میٹا بلیز کی ڈریپ ہم لگا دیتے ہیں جانور کو میٹا بلیز آپ کو فیٹروں کی ڈریپ مل جائے گی آپ وہ دائی سو ایمل گوشت رک کے اندر لگا دیں گے وہ بھی سلو لگا دیں گے ساتھ میں آپ نے جانور کو ایمی وائی کام کا انجیکشن لگانا ہے میں آپ کو سمارائز کر دیتا ہوں یہ سارے ٹریٹمنٹ کو آپ نے سب سے پہلے جانور کو انرجی کے طور پر ڈیکسٹروز لگانی ہے ڈیکسٹروز میں آپ دو ڈریپیں لگا سکتے ہیں تین لگا سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ دوسری جو میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جانور کو کھڑا کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے منرلز اور امائنو ایسٹس کو پورا کرنا باڈی کے اندر منرلز کو پورا کرنے کے لیے آپ مایکرو فوس کا انجیکشن لگا رہے ہیں آپ اس کے علاوہ امی وائی کام کا انجیکشن لگا رہے ہیں اور امائنو ایسٹس کو پورا کرنے کے لیے آپ میٹابولیز کی اور امی ویٹال کی ڈریپس لگا رہے ہیں کسرا پوائنٹ جو میں نے بتایا تھا جانور کو کھڑا کرنے کے لیے ایک انرجی ریکوائرمنٹ ہو گیا دوسرا ہمارے پاس منرلز کی ریکوائرمنٹ بھی ہم نے پوری کر دی تیسری بات یہ ہے کہ جانور جب بیٹھ جاتا ہے کافی ٹائم کے لیے تو اس کا جو مسلز ہوتے ہیں گوشت ہوتا ہے ان کے اوپر پریشر آتا ہے جس کی وجہ سے نرف ڈیمیج ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات بلڈ سپلائی مطلب خون کی جو سپلائی ہو رہی ہوتی ہے ٹانگوں کی طرف وہ رک جاتی ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم جانور کے ٹانگوں کا بلکل مساج کرتے ہیں یہاں سے لے کے اور اس طرح نیچے کی طرف ہم مساج کرتے ہیں اتنا مساج کرتے ہیں کہ جانور کو پسینہ آنا شروع ہو جائے یہ جو تلوں کا تیل ہوتا ہے جو تل ہوتا ہے ان کا تیل آپ کو کسی بھی پنسار سے مل جائے گا یہ لے کے اچھے طریقے سے پچھلا حصہ یا اگر جانور پچھلا حصہ نہیں اٹھا رہا تو پچھلے حصے کی مالش کر دیں اگر جانور اگلا حصہ نہیں اٹھا رہا تو اگلے حصے کی اور جانور کی جو ٹانگ ہے اس کو پکڑ کے تھوڑا سا اندر لے جائیں اور باہر لے جائیں تاکہ اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جائے اور لفٹر اس طرح کا لفٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس جس کے ذریعے آپ جانور کو تھوڑا سا اٹھا کے اس کی ایکسرسائز آپ کروا سکیں ہوپسو یہ جانور جو ہے وہ کافی امپروو ہو چکا ہے کافی بہتر ہو چکا ہے ایک دو دن مزید لے گا انشاءاللہ یہ جانور کھڑا ہو جائے گا یاد رکھئے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ